بچوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم سبق نمبر 21 جرات و سنت کے مشک کریں گے سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک ہم نوٹ بک پر کریں گے سوال نمبر 6 ہے سبق سنت و زیرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہ ہی ٹھیک سے کریں علف قدیم زمانے میں زیرات کے پرانے طریقے آپشنز ہیں مستامل تھے رائج تھے جاری تھے قائم تھے جواب ہے رائج تھے قدیم زمانے میں زیرات کے پرانے طریقے رائج تھے بے سائنسی ترقی کی بدولت کس میں انقلاب آیا آپشن ہے زرعی میدان میں زرعی دنیا میں زرعی شعبے میں زرعی فارم میں جواب ہے زرعی دنیا میں سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں انقلاب آیا جیم فارم کی سیعت کرنے کے لیے ایک مقرر کی گئی آپشن ہے کمیٹی ٹیم گاڑی تاریخ جواب ہے تاریخ فارم کی سیعت کرنے کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی ڈال بچے کن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے آپشن ہے بغیر موسم کی سبزیوں کو بغیر موسم کے پھلوں کو جدید زرعی مشینوں کو سرسبز کھیتوں کو جواب ہے بغیر موسم کی سبزیوں کو بچے بغیر موسم کی سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے ہی ہارویسٹر مشین کتنے آدمیوں کا کام کرتی ہے آپشن ہے دو آدمیوں کا درجنوں آدمیوں کا بیسیوں آدمیوں کا سیکڑو آدمیوں کا جواب ہے سینکڑوں آدمیوں کا ہارویسٹر مشین سینکڑوں آدمیوں کا کام کرتی ہے واؤ بچے نتنے آلات اور جدید رکعہ ایکار کو دیکھ کر آپشن ہے خوش ہوئے محضوظ ہوئے حیران ہوئے مسرور ہوئے جواب ہے محضوظ ہوئے بچے نتنے آلات اور جدید رکعہ ایکار کو دیکھ کر محضوظ ہوئے زی ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر کرتے تھے آپشن ہے بھروسہ امید انحسار اعتبار جواب ہے انحسار ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحسار کرتے تھے سوال نمبر سات درست اور غلط بیانات کی نشاندہ ہی کریں الف ملکوں کی ترقی و خوشحالی کا انحسار زیرات اور سنت سے وابستہ ہے درست بے بنائی طور پر پاکستان ایک سنتی ملک ہے غلط جیم ہمارے ہانز زیرات کے پرانی طریقے رائج ہیں غلط دال گنے سے چینی گھڑ میدہ اور سوجی بنائی جاتی ہے غلط یہ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی ادم دستیابی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے درست سوال نمبر آٹھ ہے گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے تفصیل سے لکھیں تو بچو اس کا میں نے جواب یہاں پر نشان لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے لیکن آپ نے تھوڑی سی یہاں پر چینجز یہ کرنی ہے کہ ٹرکوں کے ذریعے ذریع فارم سے گنے کو یہاں لائے جاتا ہے یہاں کو لفظ کے کٹ کر کے تو آپ نے لکھنا ہے گنے کو شگر مل میں لائے جاتا ہے باقی سارا سیم ویسے ہی لکھنا ہے یہاں تک تو یہ اس کا تفصیلی جواب ہے سوال نمبر نو اس سبق کا خلاصہ آپ نے الفاظ میں لکھئے یہ سبق کا خلاصہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر مجھے وقت ملے تو میں خلاصہ کی الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گی سوال نمبر دس ہے کالم الف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلق الفاظ سے ملائیں زیرات سنت جراسین کش ادویات ذریع فارم موڑل استاد رہنمائی پھوک اندھن بچوں ہم نے بک وک کر لیا ہے اب ہم نوٹ بک وک کرتے ہیں زیرات و سنت سبق نمبر اکیس سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کی املا کریں گے میں ان الفاظ کو بولوں گی آپ نے ان الفاظ کو اپنی نوٹ بک پر ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے انحسار رائج زیا تصور تفیل مینجر مطالعاتی وضاحت تعرفی نشست ٹریکٹر ہارویسٹر مشین افادیت آلات محضوظ اندھن کرندوں خاطرخوا اضافہ دستیابی ششدر نظام بچوں اب ہم مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں الفاظ معنی افادیت یعنی فائدہ نفع پھوک یعنی کسی چیز کو نچوڑنے کے بعد بچنے والا فضلہ فضلہ یا فضلہ دون لفظ بولے جاتے ہیں جیسے رس نکلا ہوا گنہ جراسین کش جراسین کو مارنے والی دستیابی حاصل میسر رائج یعنی جاری روان لاغو سراب پانی سے بھرا ہوا سرسبز و شاداب ششدر یعنی حیران تفیل یعنی ذریعہ وسیلہ سبب قادر یعنی قدرت والا طاقت والا غالب کاریس یعنی کھیتوں کو پانی دینے والی بند نہ لی محضوظ لطف اٹھانا مسافت یعنی دوری فاصلہ سفر میسر یعنی دستیاب حاصل ہفتے اشرے یعنی سات سے دس دن زیا یعنی نقصان گامزن یعنی چلنا انحسار یعنی دارو میدار بچوں اب ہم مش کرتے ہیں سوالات کے مختصر جواب دیں سوال نمبر ایک سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی ادم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل ہوا جواب سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی ادم دستیابی کا مسئلہ ایسے حل ہوا کہ کسان پہلے صرف بارش کے پانی پر انحسار کرتے تھے لیکن آج نہری نظام ٹیوب ویل اور کاریس وغیرہ کی وجہ سے پانی کی ادم دستیابی مسئلہ نہیں رہی سوال نمبر دو کسی بھی ملک کی ترقی کا انحسار کن دو شعبوں پر ہے جواب کسی بھی ملک کی ترقی کا انحسار زیرات اور سنت کے شعبوں پر ہے سوال نمبر تین بچے زریف عام کی سیر کیوں کرنا چاہتے تھے جواب بچے زریف عام کی سیر اس لئے کرنا چاہتے تھے کہ استاذ صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں عملی طور پر مشینوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں سوال نمبر چار زریف عام میں ٹریکٹر کی آمد سے کیا تبدیلی آئی ہے جواب ٹریکٹر کی آمد سے کم وقت اور تھوڑی مشقت سے زیادہ پیداوار حاصل ہوئی ہے سوال نمبر پانچ بغیر موسم کی سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہیں جواب بغیر موسم کی سبزیاں کیمیائی خات پانی کی فراہمی درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے اور سائنسی آلات کے ذریعے اگائی جاتی ہیں سوال نمبر چھے گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے جواب گنے کو جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھوک اور رس الگ لگ کر دیتی ہیں اس رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے آگے سوال ہے درجہ زیل الفاظ کے متزاد لکھیں ترقی خوشحالی ابتداء افادیت ادم دستیابی جواب الفاظ متزاد ترقی اس کا متزاد ہے بس ماندگی خوشحالی تنگ دستی ابتداء انتہا افادیت زیا ادم دستیابی دستیابی ادم دستیابی یعنی جو چیز دستیاب نہ ہو میسر نہ ہو تو اس کا متزاد ہے دستیابی جو چیز میسر ہو آگے سوال ہے اعراب کی مدد سے درجہ زیل کا تلفز واضح کریں ان الفاظ کے میں نے اعراب لگا دیئے ہیں آپ یہاں سے دیکھیں مسافت مشکت افادیت انقلاب مقدار اگلا سوال ہے درجہ زیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیز واضح ہو جائے زیرات زنط مسافت انحسار پیداوار الفاظ جملے اب ہم نے ان کی تذکیر و تانیز ظاہر کرنے کے لئے ان کے جملے بنائے ہیں تو جب ہم جملہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑا چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا موینس ہے زیرات آج کل زیرات مشینوں کے ذریعے ہو رہی ہے یعنی کہ زیرات لفظ موینس ہے زنط ہماری زنط ترقی کی طرف پڑھ رہی ہے زنط بھی موینس ہے مسافت چند لمحوں کی مسافت رہ گئی ہے یعنی مسافت بھی موینس ہے انحسار کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحسار اس کی زیرات اور سنت پر ہوتا ہے انحسار مذکر ہے پیداوار ہمیں گندوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا پیداوار مذکر ہے بچو ہمارا سبت کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کومیٹ بوکس میں ضرور لکھئے اللہ حافظ بچو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے بہت شکریہ